یہ آپ کو جلدی میں سب کو دعوت اس لیے دی کہ ہماری تحریک انصاف پختون خواہ خیبر پختون خواہ کے لیے ایک بڑی خوش خبری ہے نور عالم خان صاحب میرے ساتھ جو کھڑے ہیں بیپلز پارٹی میں تیس سال سے ان کے بڑے ایک ایک ویلیوبل ایک قیمتی ان کے ورکر تھے ان کے آفس بیرر تھے انہوں نے آج فیصلہ کیا تحریک انصاف پر جوائن کرنے کا تو ہم نے ان کو دعوت دی میں نے پرویز خٹک کو دعوت دی شاہ فرمان کو دعوت دی تاکہ ہماری پختون خواہ کی جو لیڈرشپ ہے اس کے سامنے ہم نور عالم خان کو پارٹی کے اندر ویلکم کریں خوش آمدید ان کو کہیں اور آپ کو پتہ مرتضی ساتھی تو پہلے ہمیں جوائن کر گئے تھے پیپلز پارٹی سے تو میں آج نور عالم خان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور انشاءاللہ یہ وقت ثابت کرے گا کہ جو آج آپ نے فیصلہ کیا یہ آپ کے لیے بھی اور تحریک انصاف کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی درست فیصلہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جی نور عالم خان پہلے میں پاکستان ٹیپلز پارٹی کا اورگنائزنگ کمیٹی کا میمبر بھی تھا اور این اے تھری پشاور سے ایم این اے تھا کیونکہ میں نے تحریک انصاف جوائن کرنے کا جو فیصلہ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ امران خان صاحب ایک واحد پاکستان کے لیڈر ہیں جنہوں نے انسٹیٹوشنز کو بچانے کے لیے پاکستان کی وقار کو بچانے کے لیے اور ہر وقت ابھی سے نہیں چاہے بچپن سے ہم کرکٹ دیکھتے ہوئے آج تک تک یعنی اگر انہوں نے یہ نہیں کیا کہ کسی انسٹیٹوشنز کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے اس کو عزت اور اس کو وقار کو پامال کرنے نہیں دیا گیا ہے دوسری بات خیبر پختون خواہ میں آپ دیکھیں تو لوکل باڈیز اگر آج حقیقتاً کہیں پہ جو گراس روٹ لیول تک کوئی پاورز پہنچے ہیں تو وہ خیبر پختون خواہ میں ہیں کیونکہ وہاں پہ اگر کسی پارٹی سے بھی کوئی وی سی ہو یعنی جو ویلیج کانسل کا چیئرمن ہو تو اس کو باقاعدہ پیمنٹ وہ کرتا ہے اور وہ اپنے وہاں پہ کام کیا جاتا ہے بلین ٹری ہو اور جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی ہیں تو یہ چیز ہے اور سب سے بڑی جو بات جو مجھے جو میں مجھ جیسے بندے کیونکہ میں کم از کم عمران خان صاحب میں مجھ مجھے میں جب پولیٹکس میں جوائن کر رہا تھا تو میرے والد صاحب نے مجھ سے قسم اٹھائی تھی کہ ایک پاکستان پہ سوضا نہیں کرنا ہے ایک اسلام پہ اور ایک ملک کے غریب لوگوں کے ساتھ کے پیسے نہیں کھانے تو جی میں یہاں پہ آپ کے ساتھ تحریک انصاف میں شامل ہوتے ہوئے وہی وعدہ جو مجھ سے میرے والد اور میری ماں نے لیا ہے میں آج آپ کو یہ ایزا چیئرمن پاکستان تحریک انصاف آپ سے میں جی میڈیا کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نہ پاکستان پہ نہ غریب کے عوام کے پیسوں پہ اور نہ پاکستان پہ یہ سوضا نہیں ہوگر جی اور انشاءاللہ کرپشن میں کے خلاف آپ کے ساتھ ہمشانہ بشانہ کڑے ہوں گے دیکھیں جی جب آپ آپ پچھلے نو سال کا ریکارڈ دیکھ لیں مجھے ٹکٹ محترمہ بین ازیر پٹو نے دی تھی آپ وزیراعظم کا وہاں پہ اگر کچھ وہ غلطیا کرتے تھے نیشنل اسیملی میں ہم ہم نے ایک انٹی کرپشن کاکس بنایا تھا مختلف پارٹیوں کا تھا منسٹرز غلطیا کرتے تھے کرپشن میں انوالو تھے تو ان کے خلاف آواز اٹھائی اور جب وہی غلطیاں جو جو پچھلی دو ہزار تیرہ سے پہلے یعنی جس حکومت نے کی ہو تو وہی پھر دور آئی جائے تو ضروری بات ہے آپ کو میرے خیال میں اور اس پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کو اگر بچانا ہے تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ تو آپ وہ نہیں کر سکتے جو کرپت ہو اور جو ملک کے غریب لوگوں کے پیسے کھائے تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی میں ماذر چاہتا ہوں جس پر ایک ہونٹس میں بھی کرنا چاہا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن مرتضیٰ ستی فارمر ایمینی زارہ شیعہ جی کہ پاکستان ٹیپس پارٹی اور مسلمی نون کا جو نیکسس پنجاب کے اندر مثلا جو ہٹ کر کے پورے کامی دارے ہوئے ملک و کام کو نقصان پنچھ آ رہا تھا اس میں ہم نے بے انتہا کوشش کی آپ پوچھ رہے ہیں کہ چھوڑنے کی وجہ کیا تھا ہم نے یہ بے انتہا کوشش کی کہ یہ نیکسس ٹوٹے اور جس میں عوام کو ملک کے وقار کو یہ ایک 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 ویپ سے سب کو منصفانہ راستہ دلی لیکن چونکہ زرزائی صاحب اور نواز شریف کا نیکسس ایون کے بلاول کی سیاست کو انہوں نے دیوار کے ساتھ لگا دیا لیکن اس نیکسس کو نہیں توڑا تو پھر ہم پنجاب کے اندر یا پختون کے خواہ کے اندر اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہر روز صبح شہباز شریف کی لیٹر اپنے لوگوں کو مروائیں یا شام کو کسی اور جگہ پہ کسی بڑی ڈیل میں کسی کرپشن کسی اس دوسری کی پاداش میں مزید کسی اوزیر بلوچ یا کسی دوسرے شرجیل کی وقالت کر سیں This was the main reason Thank you خان صاحب ابھی دیکھا جارہا ہے جواب یہ ہے کہ نون لیگ کے بڑے لوگ بات بھی کر رہے ہیں اور پر بھی کھول رہے ہیں لیکن وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ ان سے بجائے گا کون خان صاحب یہ بتائیے گا خان صاحب آپ کے سیتظر کیا ہے کیا تحریکی انساف میں آنے سے پہلے آپ کی ٹیم ہومورڈ کرتی ہے کہ کوئی آ رہا ہے اس کا ماضی کیسا ہے بے داگ ہے ایک تو یہ سوال ہے خان صاحب اور دوسرا بجٹ کی ساتھ پہ آ رہا ہے دیکھیں نور عالم خان کا تو ساری ہماری اپنی پارٹی کی جو جو گراس روٹ پہ ہماری تنظیمیں ہیں ساروں نے ہمیں ان کی تعریف کی تو میں تو اور یہاں مرتضی ستی کھڑے ہیں ان کی سب نے تعریف کی ہماری اپنے لوگوں نے تعریف کی تو ہم ضرور اپنے رائے لیتے ہیں لوگوں سے اور جہاں تک کیا آپ بجٹ کی بات بجٹ آ رہا ہے بجٹ تو خیر دیکھیں گے اب بجٹ کا کیا کرنا ہے جو کہ کل وہ ہو گیا وہاں جو ہمارے پرائم منسٹر کو انہوں نے 12 فین بنا دیا تھا کل وہ تو ابھی تک قوم میں تو ہمارے جو یوتھ ہیں جو نوجوان ہیں جو ہمارے سوشل میڈیا پہ ہیں لوگ سوشل میڈیا تو اب ہر کوئی جنرلس بن گیا ہے نا تو وہ تو اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے بہت بڑا بیک لیش آئے جو کل جس طرح شرمندگی اٹھانی پڑی ہے ساری قوم نے جو ایک دو بیس کروڑ لوگوں کی سربراہ کی جو ٹریٹمنٹ ہوئی ہے وہاں ریاد میں سر یہ بتائیے گا کہ جب بھی نئے لوگ آپ کی پارٹی میں آتے ہیں تو جو پرانے لوگ ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں ہم نے اس سے پہلے بھی یہ مثالیں دیکھئے شاہ فرمان اسی حلقے سے یہ تو خود ہی لے کے آئے ہیں انہوں نے نور عالم کے بہت تعریف کیے وہ تو بھی ٹکٹ کا ٹائم آئے گا لیکن دیکھیں جو بھی دیکھیں پارٹی کی جان ہوتی ہے نیا بلڈ پارٹی میں آنا لوگوں کا آنا یہ تو پارٹی بڑھتی ہے ایسی ہے آپ اگر پرائیوٹ پارٹی کو یا انجیو بنا دیں یا پرائیوٹ کلپ بنا دیں تو دروازے بند کر دیں تو ہمیں شروع میں مشکل پڑی تھی جب دوزار بارہ میں ایک دم بہت زیادہ پبلک آئی تھی اب ہم بڑا دیکھ کے سارا کچھ بیگراؤنڈ چیک کر کے لئے تھے جی ایٹی کے کچھ ازمان کے حوالے سے کچھ ازمان کے حوالے سے کچھ ازمان کے حوالے سے ازمان کے حوالے سے شکومہ شباہ تک کچھ سارے بچہا ہے مجھے آج خبر ملیا کہ حسین حسین نواز نے کوئی دو جی ایٹی کے ممبرز کے اوپر کوئی کہا ہے کہ جی وہ اتراز کیا ہے میں اس سے پوچھتا ہوں حسین نواز سے کہ اتراز تو ہمیں کرنا چاہیے پرائم منسٹر جس کے نیچے سارے ادارے ہیں جس کے اوپر کرمنل کیس ہو رہا ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے پرائم منسٹر ان سارے اداروں کے اوپر اور اسحاق دار جس کے اوپر ہدایوہ پیپر مل کی منی لانڈرنگ کا کیس اس کے اوپر انویسٹیکیشن ہو رہی ہے وہ ان اداروں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے سٹیٹ بینک کے اوپر ایسی سی پی کے اوپر پرائیم منسٹر ایف آئی اے کے اوپر تو یہ تو ہمیں کمپلین کرنا چاہیے یعنی کون سے ملک میں کرمینل انویسٹیگیشن ہو رہی ہو اور وہ آدمی وہیں کا وہیں جگہ پہ بیٹھا ہو اور اس کے نیچے ادارے ہو دیکھیں جو دیکھیں کرٹسائز نہیں کریں تو کیا کریں آپ مجھے بتائیں کہ جو کل ہوا ہے آپ اس کی تعریف کریں گے ساری قوم قوم اور ٹی وی پہ تو وہ ویڈیوز یعنی ہمارے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز چل رہے ہیں کہ ایوب خان چھوڑیں کہ وہ ڈکٹیٹر تھا یا جو بھی لیکن ملک کا تو سربراہ تھا وہ جب گیا سعودی ریبیا تو وہاں سارا روائل جو ٹرم کو اتنی پروٹوکال نہیں ملی جتنی ایوب خان کو ملی ہے اور ایوب خان جب وہاں امریکہ گیا تو ادھر اس کو کیا پروٹوکال ملی تو کہتے ہیں جی کچھ سیٹو سینٹو کیا ممبر تھے ابھی بھی تو ہم الائنسز کے ممبر ہیں لیکن جو برتاؤ کیا جا رہا ہے یعنی جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے امریکہ جاتا ہے تو اوباما کے سامنے پرچوں سے پڑنا پڑتا ہے پرائیم منسٹر کو اور ادھر ہاتھ ملا لیا میں نے سنا ہے کہ ہاتھ ملا لیا کہ چھپ کے کوئی ہاتھ مل گیا ہے ٹرمپ کا تو ایسے وہ جنت میں چلے گئے ہیں ناظر شریف یعنی یہ آج انتہا ہے اس ملک میں کہ حالات ایسے ہیں کہ ساری جو قوم کی غیرت ہے انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے کیونکہ ہر جگہ بیکاریوں کی طرح بھیک مانگتے پھرتے ہیں اور ایک اور بھی وجہ ہے کہ جب ایک ملک کا سربراہ کے اوپر کیسز ہو رہے ہیں کرمنل کیسز ہو رہے ہیں ساری دنیا کو پتا ہے پینما کا ایک سال سے چل رہے ہیں اور پھر کرمنل کیسز ہو رہے ہیں جی آئی ٹی بیٹھی ہوئی ہے اس پرائی منیسٹر کو تو ملک سے باہر ہی نہیں نکلنا چاہیے لوگوں کو تو سب کو پتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے انہوں نے تقریر نہیں کروائی سار یہ ہے تینکیو سار نے اپنے کچھ دیر پہلے پیس پانسٹر کی انہوں نے کہا ہے کہ نوزی کے کوئی لوگ بھی کوٹ تکلاہ سوشل میڈیا پر پروپی کرنے کے ان کے اشارہ یہ تھا کہ آپ نشاندہی کریں اور آپ کی طرف یہ اشارت ہے کہ آپ کی پارٹی جو ہے دیکھیں دیکھیں میں یہ سوشل میڈیا کے پر آخری بات کرتا ہوں دیکھیں سوشل میڈیا کو کوئی نہیں روک سکتا سوشل میڈیا کے اندر اگر کوئی تھوڑی سی کیمپین کوئی بناتا بھی ہے اس کا رییکشن آ جاتا ہے میں کئی دفعہ میں نے کوئی فیصلہ کیا ہو ہمارا سوشل میڈیا مجھے یہ اٹیک کر دیتا ہے تو میں کیا کہوں کہ ان کو بند کر دو کیونکہ مجھے اٹیک کریں سوشل میڈیا کا ٹائم ہے تنقید کریں گے اگر وہ لوگ سمجھتے اور اس میں یوت ہے ساٹھ فیصد پاکستانی بیس سال کے ارگرد یا اسے کم ہے ان ساروں کے پاس پون ہے آپ کیا ان کو مو بند کر دیں گے ان کو یا لوگوں کو پگڑ پگڑ کے ایف آئے کا کیا یہ کام ہے کہ ان کو پگڑ کے جا کے حراست میں لے لے اس کا بالکل یہ چیز نہیں ہے آپ اپنا موقف رکھیں اپنا منیرٹیو رکھیں اور نون لیگ کو یہ کہنا کہ فوج کو کوئی ان کو شرم آنی چاہیے کہ کہیں کہ جی فوج کی بدنامی کریں جو بدنامی انہوں نے کی ہے ڈان لیکس میں پاکستانی فوج کی پاکستان کی تاریخ میں فوج کی اتنی بدنامی نہیں ہوئی ساری دنیا کے اندر اخباروں میں ہیڈ لائنز چپی کہ وہی چیزیں جو ہمارے دشمن فوج کے خلاف کہتے تھے جو نرندر موڈی کہتا تھا وہ ساری دنیا میں ہیڈ لائنز چپی کہ پاکستانی فوج دہشت گردوں کی پشت پہ ہے اور نواز شریف نہیں یہ چاہتا یعنی یہ اتنا برا نیریٹر تھا اس لیے ان کو اپنی گریبان میں جھانکتے ہیں دیکھنا چاہیے کہ کس نے ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ کون ذمہ دار تھا فوج کو بدنام کرنے کے لیے بجائے اس طرح کے سوشل میڈیا کے پیچھے پڑ جائے سوشل میڈیا کو کوئی نہیں اب روک سکتا اس نے دنیا بدل دی ہے ایراب سپرنگ جو ہوئی تھی وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوئی تھی ٹرامپ جو جیتا ہے وہ مین سٹریم میڈیا اس کے خلاف تھا سوشل میڈیا پہ جیتا ہے بریکسٹ برطانیہ میں سوشل میڈیا سے ہوا ہے اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا یہ صرف اس کی فوج کے آڑ لے کے آزادی رائے فریڈم آف ایکسپریشن کا مو بند کریں گے اپنی گورنمنٹ کو تنقید سے بچانے کے لیے پاکستان طریقہ کے چیئرمن عمران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے